بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی ناظرین پچھلے پروگرام سے جو آج کا سلسلہ جڑا ہوا ہے اس میں آپ کو ترکی کا اثر و رسوخ آہستہ آہستہ دنیا کے مختلف ممالک میں بھی بڑھنا ہے اگر میں کسی ملک کی جگہ یہاں پر بلکہ اگر بریازم کا استعمال کروں لفظ تو شاید زیادہ مناسب ہوگا اس کی ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ ترکی کی خلافت عثمانیہ کے بریازموں پر پھیلی ہوئی ایک وسیع و عریض سلطنت اور ترکی دوبارہ اس سلطنت کو دوبارہ اپنا روج حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس دفعہ ان کی جو پڑاؤ ہے وہ ہے افریقہ میں جی ہاں افریقہ میں ترکی اپنا اثر و سوک بڑھانے کے لیے دنیا بھر میں اپنی طاقت اپنی معیشت اور نئے دوست بنا رہا ہے یہاں پر ترکی کو زیادہ پابندیوں کا سامنا بھی ہو رہا ہے لیکن ان پابندیوں کے جواب میں وہ اپنے نظام میں تبدیلی لانا چاہ رہے اور ان پابندیوں کا مقابلہ بھی اس طرح کریں گے کہ اپنا اثر و رسوخ آہستہ آہستہ مختلف ممالک میں پھیلا لیں اب جب طیب رجب اردگان نے حالی میں کہا کہ ہمیں یہ تین تکونی نظام ختم کرنا ہے سود پر کرزہ ڈالر کے ساتھ کرنسی میں اتار چڑھاؤ اور مہنگائی یہ تین چیزیں ترکی کو اندرونی طور پر ختم کر رہی ہیں تو پھر پابندیوں سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا اور دوہزار اکیس میں جو سب سے بڑی چیز جمہوریت اور معیشت پر پابندیہ حاصل کرنے جا رہی ہے وہ ہے طیب رجب اردگان سود کو برائیوں کی جڑ کرار دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے تمام مسائل اس وقت ایک ایسا نظام ہم لے کر آنا چاہ رہے ہیں کہ سودی کرزوں سے جان چھڑا لیں اور ہم اب کسی کے پریشر میں نہیں آئیں گے بلکہ ترکی کی عوام کی بھلائی میں آئیں گے ابھی حالی میں ترکی کی جو کرنسی ہے لیرا وہ آپ کو پتہ ہے پانچ ہفتے میں اس ریکارڈ میں ڈالر کے مقابلے پر پہنچی اور ترکی اس کے لیے بھی تیار ہے کہ مزید ابھی انہیں پتہ ہے کہ جو بائیڈن کی دور میں ان پر مزید مشکلات کا سامنا آنے والا ہے لیکن وہ اس کے لیے تیار ہیں اور ترکی افریقہ میں کیوں جانا جاتا ہے شمال میں آپ کو پتہ ان کی بڑی حکمرانی تھی پھر نے چھوڑنا پڑا اور ترکی افریقی یونین میں ابھی بھی دوہزار پانچ میں ابزرور کے طور پر ایک سٹیٹس رکھتا ہے ابھی حالی میں ترکی کی افریقہ سے جو تجارت ہے وہ بھی تین گناہ بڑھ چکی ہے اور ترکی کو پتہ ہے کہ وہاں پر مغرب میں آنے سے ان کو مشکلات کا سامنا ہے تجارت نہیں ہوگی مسائل ہوں گے پابندیاں ہوگی تو انہوں نے اپنا فوکس شفٹ کر لیا ہے افریقہ کی طرف کہ وہاں پر انویسمنٹ کے وہ پروجیکٹ جن میں لوکل سطح پر مکس ہونا لوکل سیاست میں بڑا آسان ہے وہاں پر پھر آپ کو پتہ ہے کچھ ایسی تعداد میں اسلامی ممالک بھی ہیں کہ جیسے سودان ہے ایتھیوپیا ہے سومالیا ہے تو بہت سے دیگر ممالک میں ترکی کو مسلمان ملک ہونے کی وجہ سے بھی بہت سے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں افریقہ اس وقت نیچرل ریسورسز سے بھرا ہوا ہے مادنیات اور ترکی اپنی منفیکچرنگ کو اپنی مسنوات کو گورنمنٹ کے ساتھ مل کر ان کے بوروزگار نوجوانوں کو نوکریاں پیدا کرنے کی مشک میں بھی حاصل کر سکتا اور مدد کرے گا ترکی اپنی تجارت کو بھی آگے اسی طرح بڑھائے گا اب یہ جن کا تجارت کا حجب ہے میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ دوہزار تین میں یہ صرف پانچ ارب ڈالر کے گریب تھا آج پچھلے سال دوہزار انیس میں یہ چھبیس ارب ڈالر تک پہنچ گیا اور اس کے علاوہ ترکی نے سولہ ارب ڈالر کی جو ایکسپورٹس کی ہیں افریقہ کے ساتھ وہ ایک الادہ اپنی مثال ہے پہلے وہ سومالیا میں پہنچے کیسے کہ وہاں انہوں نے امدادی اپنے کیمپ لگائی لوگوں کی مدد کی دوبارہ انہوں نے اثر سومالیا کی تعمیر نو کے لیے ترکی نے اپنا ہاتھ بڑھایا پھر سومالیا سے افریقی ممالک میں ترکی کا جو ایک بڑا رول سامنے آیا وہ آہستہ آہستہ ان تمام افریقی ممالک میں ان کی امداد ان کی معاشی مدد کرنا اور پھر امدادی رول بھی وہ جو افریقی ممالک کو بہت پسند آیا یہاں پر انفرسٹرکچر ان کی جو ٹرانسپورٹ میں مدد کرنا ان کے مختلف منصوبے جن میں ان کی معیشت کو ان کی پارٹنرشپ کو بڑا کرنا اس وقت ترکی کی اکتالیس افریقہ کے ممالک میں مضبوط تعلقات قائم ہیں اور دوہزار نو میں یہ صرف بارہ ممالک تک تھی اس سے آپ کو اندازہ ہوگا ٹرکش ائرلائن اٹھائیس ممالک سے اٹھانان ممالک تک پہنچ چکی ہے ان کی فلائٹس پورے ترکی میں مقامی سیاست میں ترکی کا بڑا گہرہ عمل دخل ہے اور دوہزار سترہ میں سومالیا کے دارالحکومت مقادشوں میں انہوں نے اپنا پہلا ملٹری بیس بھی قائم کی اب آپ سمجھیں میری بات کہ دوہزار سترہ میں سعودی عرب نے یمن اور اس کے بعد قطر میں جو میڈل ایس کا کرائسس شروع ہوا اس میں بھی ترکی کا ایک بڑا اہم کردار سامنے آیا سومالیا میں جو ترقی کرنی ہے وہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک ترکی اور قطر آپس میں پارٹنرشپ نہ کریں اور اب ترکی اور سومالیا آپس میں مل کر کام کرنا اس نے ضروری ہوگا اب آپ کو یہ بات یہاں پر سمجھ نہیں ہوگی کہ یو اے اور سعودی عرب نے بھی سومالیا میں امدادی کاروائیوں پر کام کیا ایک پلان بنایا اس میں وہاں ایون کی جانوروں کی ایکسپورٹ تک شروع کی پھر اس علاقے میں مدد کرنا یہ افریقہ کے وہ بڑے مسائل تھے جسے سعودی عرب اور قطر کی مداخلت یہاں پر سب سے پہلے سامنے آئی اس وقت افریقی ممالک کے بہت سے ممبرز انٹرنیشنل ارگنائزیشنز میں موجود ہیں ایسے میں ترکی کو ان تمام ممالک کی طرف سے حمایت دنیا میں ایک بہت بڑا فرق ڈال سکتی ہے اب افریقہ کا ایک اور مرک لیبیا جہاں ترکی کی اس وقت فوج موجود ہے وہاں کی گرمنٹ دیکھیں جس کی فوج کی ترکی مدد کر رہے ہیں ان کے جو مخالف خلیفہ ہفتار ہے لیبیا نیشنل آرمی اور ان کی جو لیبیا نیشنل آرمی کو سعودی عرب کی اور مصر کی مدد حاصل ہے یو اے امارات ان ممالک کو لیبیا نیشنل آرمی کو مکمل طور پر سہولت ان کو سپورٹ فانینشل جنگ ویپن سب کچھ دے رہے ہیں اقوام متحدہ کی طرف سے لفتہ گرمنٹ کی سپورٹ ہے کیونکہ ان کی ووٹ کی جاتی ہے اور ترکی گرمنٹ ان لوگوں کی مکمل طور پر سپورٹ کر رہے ہیں اب اس میں جو اہم بات ہے کہ ترکی کا انحصار گیس کے زخائر پر ہے یہ آپ کو سمجھنا ہوگا اور یہ گیس کے زخائر حاصل کرنے کے لیے انہیں لیبیا جانا پڑے گا اب ترکی پر بہت سی پابندی ہیں انٹرنیشنل اور یہ دن بہ دن مزید سخت ہوتی جا رہی ہیں تو ترکی کو بھی اپنی انرجی کے جو مسائل ہیں وہ پورے کرنے ان ممالک میں جہاں پر نیچرل ریسورسز ہیں اور آنے والے دنوں میں مجھے ترکی کا کردار اس طرح کا لگ رہا ہے جس طرح چائنا نے سری لنکا سے لے کر دنیا بھر کے ممالک میں ایک بڑا اہم کردار ادا کیا وہاں کی جو سٹرکچر میں انفرسٹرکچر میں پولٹکس میں اور اب یہ تمام ممالک آہستہ آہستہ ان کے اثر و رسوخ میں آگئے ہیں اور یہی آپ کو پتہ ہے دنیا کا ورلڈ آرڈر ہے اور یہی ورلڈ آرڈر بدلے گا اور اسی ورلڈ آرڈر کو خلافت عثمانیہ کی طرف لے جانے کیلئے ترکی سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں کیونکہ جب آپ تین بریازموں پر حکومت کر چکے ہوں تو اب آپ ایک ملک پر حکومت پر قائم نہیں رہ سکتی تو آہستہ آہستہ ان کے جو بڑھتا ہوا اثر و رسوخ ہے اب افریقہ تک پہنچ چکے ہیں پاکستان آلڈی ان کا دوست ہے دوسری طرف سے یورپ میں جو ممالک ان کے ساتھ ہے ابھی حالی میں آزربائی جان اور آرمینیا کے تنازے میں ہم نے ان کا رول دیکھ لیا آنے والے دنوں میں جو نیا بلوک مجھے نظر آرہے پاکستان چائنہ رشا اور ترکی یہ اس نئے ورلڈ آرڈر کا ایک بڑا اہم جو اپوزیشن ان کے آپ کو پتا ہے اس میں امریکہ ہے دوسری طرف ہندوستان ہے اسرائیل ہے ان کے اتحادی ہیں یو اے ای ای سہودی عرب وغیر ہے تو یہ آنے والے دنوں میں ابھی اونٹ کس طرف کروٹ بدلے گا میں آپ کو مزید انشاءاللہ اس پر اپ ڈیٹ کرتا رہا ابھی بہت سے لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ جو بائیڈن کے آنے کی وجہ سے امریکہ کی پولیسیاں بدلیں گی اب اس میں یہ بھی امپورٹنٹ فیکٹر ہے کو پتا کہ جو مشیر سلامتی ہیں اور دوسری طرف جو سب سے بڑا اہم پوائنٹ ہے وہ ہے کیملا ہیرس وہ انڈیا نے یاد ہے ان کا جھکاؤ ابھی تک ان کی پولیسیز واضح نہیں ہوئیں لیکن جب جو بائیڈن جو ہی اپنا صدارت کا عوضہ سنبھالیں گے تو اس وقت پتا چلے گا کہ ان کی یہ پولیسیاں خاص طور پر ترکی پر جس وقت پابندیاں لگائی جارہے ہیں معاشی پابندیاں کیا ترکی یہ ساری پابندیاں سہتے ہوئے اپنا وہ رول وہ امت مسلمہ کا وہ لیڈرشپ کا رول وہ رول کے جس کے لیے وہ خلافت اسپانیاں کی طرف بات کرتے ہیں بار بار وہ رول جو کہ اب افریقہ کے مسلم ممالک ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہے کہ تجارت معیشت انہیں سب چیزوں کو چلانا یہ ساری چیزیں بیلنس کرنا کیا طیب رجب اردگان وہ امت مسلمہ کے لیڈر بن کر سامنے آئیں گے جس کے ان سے امید کی جارہی ہے کیونکہ امت مسلمہ میں دور دور تاکہ فیلال طیب رجب اردگان یا چند اور لوگوں کے علاوہ لوگ نظر نہیں آرہے ہیں